بہت سواگت ہے جی سارے بدیارتیاں دا اکوری پھر حاضر آن جسمید پارٹیا جی ساڑھے نال مجود نے لینڈ مارک امیگریشن ریپرزنٹ کر دینے جسمید جی بہت سواگت ہے جی سا سکال سمیدہ جی سا سکال جسمید جی جسمید جی پچھلے کچھ دینا تو لگاتار لینڈ مارک امیگریشن ستے جڑے سیمینار سی انہا سیمینار س دے ویچ بہت وڈی گنتی جو بدیارتیاں نے ہنگارہ پریا کیونکہ بہت ساریاں یونیورسٹیز کنیڈا دیاں یو ایس اے دیاں اسٹیلیا دیاں یوکے دیاں یورپ دیاں جرمنی دیاں بہت ساریاں یونیورسٹیز کالجز انہا دے ریپرزنٹیٹیو سدھے طور تے تو آڈے سیمینارز دا حصہ بن رہے نے سو پہلا دا میں چاہوں گا جیڑے سیمینار ہوئے نے وڈے وڈے انہا اکوری ضرور دس سو کس طرح دے ادھے رجحان آ رہے نے ساڑھے نمے ودیار تھی ان لاغے پتہ لگیا کہ نمے ودیار تھی انہا جو بہت ٹرینڈ ہے فریش پاس آؤٹ نے جڑے او بہت زیادہ اگے واد کے چنگے کورس چون رہے نے کیونکہ ہن موسم ستڈی ویزا دا بالکل بدل گیا ہن چنگے کورس دے نال ہی ایجوکیشن نا جڑی اگے واد رہی ہے ہن او پیڑ چال ختم ہوگی کہ ایک بار سانوں تسی پانچ دے دو کنیڈا دی یا یورپ دی اگلا ختم ہوگی ہے وہ دیار تھی پڑھائی دے نظری دے نال ہن جا رہے نے تو اڈا ریویو کی ہے پچھلے سیمینار ہن تو تے اگلے سیمینار ہن کتے کتے ہو رہے ہیں دیکھو سیمینار دیکھو جیسی سیمینار دیگال کتے جائے تھا لینڈ ماں سیمینار پچھلے پندرہ سالہاں تو کرتا آ رہا ہے اور وہ سیمینار کرنے موٹے ہوئے ہوندہ ہے کہ جیڑی انفرمیشن سپورٹ ہونا نو لوکل کنسلٹنٹ تو نہیں مل پاری اور وہ اسی ہونا سٹوڈنٹس نو دے پائیے سو سٹوڈنٹ سکھتا جیت اسی لینڈ ماک دے سیمینار تا رہی ہوتا ہے یہ ضرور توچ کے آؤ کہ تانو سو پرسنٹ ایک سے صحیح انفرمیشن ملے گی دوچھی چیز ہے ساڑھی کمپنی کسے دے پیسے پچھے نہیں پچھے کہ سانو تو کوئی لکھا روپیہ نہیں چاہیے چار لکھ دیو آفتر ویزہ آٹھ لکھ دیو آفتر ویزہ بارہ لکھ دیو آفتر ویزہ کس گلدہ دیو کس گلدہ دیو ویزہ لوان دا تو ویزہ لوان دے یا تُسی انہیں پیسے دے رہے ہو تو سراسر گلتی کا جیڑے ویزہ لوان دے تو چار لکھ تاکھ ٹھا 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 � شرطہ پوریہاں نہیں کر رہے ہو تو یہ تو اڈا ویزا ریفیوز ہو جانا ہے تو میں تو کچھ نہ کچھ پیسے لماں تو سوڈنٹس دیکھو میں حلے بھی بیل بورڈ لگے دیکھے کی لاکھر پییا دیو پچانویں ہجار پییا دیو یو ایس سے دا ویزا لباؤ تو دے دا آنگے پچانویں ہجار پر او کس چیز دے او میری فیسٹر جسٹ ہوئے گا پچانویں ہجار یا چار لاکھر پییا دے رہے ہو چار دی چار لاکھ فیس ہے تا نو فیر سیٹ ملے گی میں تا یہ بھی شوڑے ہیں کی بچیاں کو فیر سیٹ میں دیتی جاندی اور چار لاکھ ہٹ لاکھ لے لیتا جاندہ ہے یوک کے بچیاں جاندہ ہے اتھے فیس پر یوں دیا دو لاکھ بچے تو اتھے باران لاکھ لے لیا ہوں دا تو داس لاکھ کس چیز دا ویزا لباؤں تو سٹوڈنٹس اے ساریاں چیز جان تو بچنا چاہیدہ سانو سٹیپ وائز پروسیجر فالو کرنا چاہید ہے جے تو تھی شرطہ پوریاں کر دے ہوں دیکھو شاڈیک پتہ کی بڑی کمی ہے میں کہاں گا سرندر تھی جیدہ ویزا نہیں لاغ سا جانا بیٹا تیرا کینڈا ویزا نہیں لاغ سا دا تیرا ایس کنٹری چیز ویزا لاغ سکتا تو اتھے اپلائے کر لے پر پرابلم کی ہے کہ بچہ جدو سوچ کی آنڈا کی میں کینڈا جانا ہے تو انہوں جیڑا کنسلٹنٹ کہے گا نا میں تیرا کینڈا ڈیزا لوا دنا تو میں نے بارہ لکھ دے دی یا تو میں نے دو لاکھ ڈوانس دے دے میں تیرے پیپر تیار کر دائیں گا چھو دیکھو اتھی ہسی بھاس جانے اتھے ہسی سوڑنڈر جی فاج جانے ہیں اور سٹوڑنٹ نو اے چیز بہت زیادہ سوچنی چاہی دی یا ہوں میں ایک چیز اور دیکھتی ہے میں لوگاں دی سوچتے لوگاں دی سمجھتے ہرانا پھر اسی پانج لکھ لیندے ہی نہیں کسے تو اسی کسے تو پانج لکھر پہیا لیا ہی نہیں آج تک ویزا لباندہ سو اندر جی آج تک کسے تو پانج لکھر پہیا لیا سی ویزا لباندہ ویزا تا جی شرطہ پوریاں کر دے سو اندر جی تسی میرے کو لاؤ ٹھیک ہے تسی میں نو کہو کہ منو تو آسٹریلیا را ویزا لباندے میں کہا گا سر بھی ہی ہی جار پہیا تسی میں نو کیس دیو ٹوریسٹ ویزا دی ٹھیک ہے باقی تسی اپنے ڈاکومنٹ جڑے جڑے لگنے ہیں پائچ او میں تنو سمجھا نا آہ ڈاکومنٹ لگنے ہیں this is the list of documents which will be put up in your file میں تا نو سمجھا مانگا پیپر تسی بنا کے لیا ہوگے ساڑے بندگی کر دے ہیں کہ ساڑا ویزا لوا دے یار پیپر میں کوئی نہیں دینا تا میرے تو آفتر ویزا پانج لکھ لے لی سو اپا بہت بھٹی گلتی کر رہے ہیں کہ جڑے پیپر ہے گے ہیں نا وہ تاڑے اپنے صحیح ہونگے تا ہی ویزا لگے گا دیکھو جیسی کہ یہ ہے جب کسی نو چھوٹ بول کے ویزا لے سکتے ہیں یہاں کچھ ایدھان دے کام کر سکتے ہیں تو وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط طریقے ویزا لےنا ہے گیا سو لینڈمارک immigration تھا ایدھانا کوئی کام نہیں کر دی جیدہ جڑا illegal ہے کوئی بھی ایدھانا کامس ہی نہیں کر دے جیڑا illegal ہے تو ساڑے office visit کرو کسے بھی office visit کرو جے تاڑے تو کوئی پیسے مانگ رہے ہیں آپ ہنڈ شو کران دے کو ڈاکومنٹ بنا دے ساڑے office چل تا تسی info at landmark immigration ڈاٹ کام تے email کرو میننوں کہ ساڑے تو پیسے نجائج مانگے جا رہے ہیں جو ساڑی پروسیسنگ فیس ہے سٹڈی ویزا اوبرال چھے بینڈ ہے گیا تا دے تا کوئی پروسیسنگ فیس نہیں اپلیکیشن فیس بھی میں سٹوڈنٹس نو ایس می نیدی آفر دیتی ہے کہ اسی اپنی جیب سٹوڈنٹ کوئی پیسہ نہیں نا ویزا لگتاں تو پہلا نا ویزا لگتاں جو باد جے اوبرال چھے بینڈ ہے گئے تو کسے بھی کنٹری دا پہا میں کینڈا ہوئے پہا میں اسٹریلیا ہوئے پہا میں یوکے ہوئے پہا میں یو ایسے ہوئے پہا میں جرمنی ہوئے پہا میں کوئی بھی کنٹری ہوئے نیوزیلینڈ ہوئے ڈنو سنگل روپیز ہنڈرڈ پرسنٹ فری سرویسز لینڈ مارک ایمیگریشن ڈا آفرنگ ہوں تجھے سر سنیندہ جی میں نے پوچھے لوگی یار تو آنو کی پیدا تجھے فری کام کیوں کار رہے ہو بلکل پھر تجھے 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 کمیں خرچہ چلانے ہو جی کمپنی سر کمیشن آن دی ہے جیڑے سرکاری کالے ساٹھے سرکاری کالجز ڈنال ٹائیا پھہ گئے ہیں وہ ہر بچہ پہ جنتے پنیاہ ہزار 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 سانو کمیشن دینے پھر میں کیوں بچیاں تو لکھر پہیاں لماں یہ ہی طریقہ کام کرندہ ہوئی ہے اور سرندر جی دیکھو اسی کڑا سو بچہ پہ گئے ساٹھے کول ایفریج لی ایفری مانت ٹو ہنڈرڈ ویزاز اپرویل ہو گئے آن دے ہیں ٹو ہنڈرڈ ویزاز اپرویل ہو گئے آن دے ہیں چھوٹے کنسلٹنٹ کو جاندے ہیں وہ کہندہ ہے مرگا آ گیا آج جب پہ مرگا بٹھنا ہے تے آج جب پہ داسل اکھر پہ یہ دا کام اکڑنا ہے تیس ہمیں دیو وہ دیکھو لوگو کی کلائنٹ رہی نا آن دے صرف وہ دیکھو لوگو کڑ کے دکا آن دے تو انہیں مرگا واڑ دیں بٹھ ادھا دہ کام نہیں ہے گا سٹوڈنٹس سادہ تے تُسی کیکین دے ہیں تُسی کیکین دے ہیں لینڈ مارک ایمیگریشن تے ٹرسٹ کرو کیونکہ کون کوئی بھی کنسلٹنٹ تاٹھ ہے تو لکھار پہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو گلت کر رہے ہیں کوئی تاٹھ تو لکھر پہ مانگ رہے ہیں دو لکھ مانگ رہے ہیں پانچ لکھ مانگ رہے ہیں مینوں نہیں لگتا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے گا تو جے تُسی پیکیچ اپ لائے کر دے ہو تو تُسی اپنے اپنے تکھا کر رہے ہو تکھا کیونکہ وہ دے چھے فیس تا این نہیں کہونی ہے اڈے وڈے ماؤنٹ جڑا ہے گا ہے وہ کنسلٹنٹ تا ہونے ہیں بہت بچے سر واپس آئے یوں کے تو جنہ دی دو تین لاکھر پیا فیس پر ایزی کنسلٹنٹ نے اور اٹھ 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 دس دس لاکھر پیا صرف ویزا لوان دا لے لیا اور میں نے یہ نہیں سمجھا رہی ویزا لوان دے کادے اٹھ لاکھر پیا کیوں دس لاکھر پیا کوئی کنسلٹنٹ لے رہے ہیں میں سوال دا آنسر دینا رمنٹل لوگ کہندے ہیں کہ میری یوکے وی آئی پچ بنجا سکور ہے گیا میں سپٹیمبر انٹیکچ یوکے اپلائے کرنا جانا سینئر سکینڈری دو یار انیچ کیتی ہے اپنا گیپ جسٹیفیکیشن دینا پہے گا کہ تُس ہی اس گیپ چکی کیتا ہے سہی جسٹیفیکیشن ہونی چاہی دیا تو تُس ہی ضرور اپلائے کر پھر اگلا سوال ہے کہ موم دی رفیوزل آئی ہے اور دیکھو میں نے سٹڈی کرنا پہے گا مدر دا کیس سٹڈی کرنا گا ڈاکومنٹس چیک کرنا گا پھر میں نے لگدہ ہوئے گا کیوں ریزن تاہی میں دس پامانگا ادھا نہیں دس پامانگا تو ریفیوزل دیکھو کسی نو ہی آسکتی ہے پہلی گالتاں ریفیوزل جدہ کو دس کروڑر پہیا انہوں ہی آسکتی ہے پہلی گالتاں اپنے دماغ چینا سوچ کے چلیئے کی ویزا ویزا لگو گا ہی لگو گا پہلی گال فائل چھے کمی پیشی رہ گی تاہ ویزا ریفیوز بھی ہو سکتا ہے اور ویزیٹر ویزا تاہ ڈسکریشن ہے گی جیڑا بھی ویزا آفیسر اگر بیٹھا ہے بلکل ٹھیک ہے جی بہت ہی امپورٹن انفرمیشن شیئر کیتی ہے جسمیت پاڈیا ھلا ڈسکریشن شورہ ڈسکریشن ڈسکریشن اور بائی جون نو نما شہر ہوتل گرینڈ رہ ہوتل جن رزارٹس چھب بھی جون نو پٹی آلیا ہوتل مون کانٹینینٹل چھے سو ری ایس ساڑے سیمینار ہون جارے نے جیڑے گی ایس منت چھون جارے نے سو انہا سیمینار دا حصہ بنو اور اپنے سارے ڈاؤڈ کلیر کرو there will be no processing fees no application fees from any client which will be charged by landmark all our services are free of cost and even we will pay your application fees in case of Canada بالکل جی سو کینیڈا دے کیسے دے بیچہ application fees بھی جسمید پاٹیاں جی دی کمپنی بلنوں دھتی جانی ہیں جسمید جی ہون اسی اگر گل کریے سپٹمبر انٹیک دی کیونکہ پہلا گلہ چلیاں سی کہ سپٹمبر انٹیک دے بیچہ بہت جلدی سپٹمبر انٹیک پار سکتا ہے پر پچھلے کچھ دنہ تو خبرہ آ رہی آنے تو اسی بھی داثرے ہو کہ بہت سیٹا خالی پہیاں نے حجے سپٹمبر انٹیک دے بیچ سو سپٹمبر انٹیک دی اس وقت پوری پوزیشن کی ہے کینیاک سیٹا نے کیڑے کیڑے وڈے کورسز نے جتھے ودیار تھی ایڈمیشن لے سکتے دیکھو سیٹا سپٹمبر انٹیک چلی دیکھو جدہ اسی کال کریے کہ جڑے اچھے اچھے کورسز ہیں وہ تو آل موسٹ فینش ہو چکے ہیں جب میں اسی کہ یہ پرسنل سپورٹ ورٹر ارلی چائلوڈ ایڈوکیشن یہ دیکھنا پہ گا کہ کیڑے کالچ چلی بیلیبل ہے گئے ہیں اس ٹائم کے کیڑے کالچ چلی نہیں ہے ملیبل ہے گئے ہیں لبانتے ہیں لیتھ بریج کالچ چھے جانوری انٹیک اوپن ہو چکے ہیں لیتھ بریج کالچ ایلبرٹا دے لیتھ بریج سٹی چھے ویچ کامز اندر آر آر یو رورل البرٹا پروگرام دے اندر آن دی ایتھے پی آر لینی سوکھی ہے لیتھ بریج میڈیسن ہیٹ برگے شہران چھے سیلور سینڈ بہت سارے شہر ایتھا اندھے البرٹا چھے گئے ہیں جڑے رورل دے اندر آن دے ہیں اور اُتھے پی آر لینی آسان ہے بڑ ایڈمنٹن کیلگری چھے روک لاتی گئی ہے کیاپنگ لاتی گئی ہے پی آر لیند تے اور کچھ ٹائم ہر چار میں او ایس اوپن ہوئے گا البرٹا اوپرچونٹی سٹریم اور اُتھے ویچ فائلہ نو شورٹ لسٹ کر کے پی آر دیتی جائے گی بڑ کچھ لیمیٹڈ نمبر آف آئیلز ہی پروسیس ہون گیا سٹوڈنٹ دیکھو کینیڈا بھی گل کریے کینیڈا دے نال نال میں کہاں گا اس تائم پہ ہور کنٹری بھی سانو دیکھنے چاہیے ہیں خاص کر کے جرمنی اور جرمنی دے اندر بہت سارے بچے آج بریٹ چھے بہت خوش ہیں فیڈباک بہت پوزیٹیو آ رہا ہے اور جرمنی چھے بچے ویزاز بھی بہت سارے لہرینے ویزا سکسیس ریت بھی بہت اچھا چال رہا ہے اور سٹوڈنٹ جرمنی دے دا پروسیس ہے جی اے پی ایس تا بھی بہت جلدی اپروو ہو کے آ رہا ہے سو سٹوڈنٹس آئی فیل کی رائٹ ناو اپنو جرمنی ضرور دیکھنا چاہیے ہیں اچھے یو ایس سے دھی گل کرنا تھا ایون ٹاپ تیسٹینیشن ہے گی ہے بہت میں بچے انہوں کہاں گا کہ یہ بداؤٹ آئیلیٹس نا پلائے کرو تیسٹینیشن ہے گا کہ یہ بداؤٹ آئیلیٹس آئیلیٹس ہے گی ہے تھا کنسلٹنٹ کہہ رہا ہے کہ میں ننہوں لکھر پہ یہ ڈواانس دے دو تا پھر بہت ہی گلتی دال ہے کیونکہ لکھ دو لکھر پہ یہ ڈواانس دے جی تاڑا ویدہ نہیں آنا کیونکہ انٹرویو تے تو کنسلٹنٹ نے کھڑے نہیں ہونا تاں نوی انٹرویو دینی جان پینا ہے یہ تاڑا کنسلٹنٹس لیول آپ پہ ہے اور جی تیسی کہیں دے ہیں سوچ دے ہوگی یو ایسے دے انٹرویو تو سی کلیر کار سکتے ہیں you speak good english then only you go ahead with without outlets نیو زیلینڈ دا سما دیکھو 30 days to 90 days تا ہے گا depending on file to file جی ڈاٹی file which documents بلکل crystal clear ہے گیا مطلب کی بلکل جیسی گال کریے کی funds بلکل اوکے ہیں reasoning لگی ہوئی ہے funds کتنوں آئے نے چھے مین نپرانے ہیں father mother the annual income is above 15 lakhs تاہاں میں نجوی process ہو سائے دیا پر جی ڈاٹی file چھے paper managed ہیں جنہوں اسے کہیے کہ صحیح طریقے نہیں بڑھے ہوئے ہیں تاہاں انہوں تین بھی ندہ سماوی لگ سکتا ہے اور سٹوڈنٹس دیکھو UK جیڑے بیچلر کرن جا رہے ہیں انہوں نے میں اڈوائیز نہیں کرنا چاہتا بڑ جی تُس ہی UK چھے afford کر سکتے ہو بیچلر ڈگری کرنا اور پڑھائی کرنا تین سال تاہاں UK بھی اچھے destination ہے بڑ جی تُس ہی گوگے میں فیز دے کے صرف cash letter دے پیسے دے کے میں اتھوں چلے جاؤں اور اتھے جا کے میں کچھ کر لیا تھا میں کسے نو او چیز اڈوائیز نہیں کرتا اور ماسٹر سٹوڈنٹس دی UK بہت بھدیا جگہ ہے ماسٹرز کرن جانا چاندے ہوتا UK is a great place because ماسٹرز is acceptable all around the world and UK has very very high quality جنہوں کہ دے ہیں کی education بلکل ٹھیک ہے so UK تُس ہی ریکمنڈ کر دے ہوں کی ماسٹرز دے ویچی ودیارتھی جان ماسٹر ڈگری کرن جان سر ماسٹر ڈگری تا کرن جان بٹ کی کہنے UK is good for اسی گال کر دے ہوں کی UK is good for master degree and bachelor degree بٹ جے تُس ہی afford کر سکتے UK چھے پڑھنا تاہاں definitely UK is great place پر normally کیوں دا بچے جڑے ساٹھے تو پنجاب تو جا رہے ہیں انہوں کو پیسے ممدے نہیں ہیں concernantوں بارہ پندرہ لکھر پہ یہ دے جان دے ہیں اور سوچ دیں کہ چھ سال دی فیس ہوئے گی اُتھے جا کے پتا لگتا ہے کہ انہوں نے تاہاں کورٹر دی فیس پر ہی ہیں بس initial amount کی دتا اور اس تو بعد سکتے ہیں بچے اُتھے جا کے بلکل بہت زیادہ حتاش ہمدے میں تاہ بلکل جی سو سوچ سمجھ کے تُسی جدو یوک کے جانے تھی اپنی فیس نو لے کے تُسی بہت زیادہ aware ہونے چاہی دیو awake ہونے چاہی دیو جسمی جی جمیں تُسی لیت بریج دی بھی گال کی تھی سپٹمبر انٹیک دے بیچ جیڑے پروینس دیاں کنیڈا چا سیٹا نے اوہ ودیارتھی آنے لی چنگی ڈیسٹینیشن بان سکتیا ہے آج کنیڈا دے بیچ اگر کتے بھی سیٹ کھالی ہے کی ودیارتھی کتے بھی چلا جاوے یاں وہ فوکس کر کے جاوے بھی میں انٹاریو چھ جانا ہے البرٹا چھ جانا ہے دیکھو سر دیکھو ہوں دیکھو میں میری کافی سارے کالجز نگال ہوئی دیکھو اب بھی بچی کالجز سرکاری کالجز کینڈا تو آکے بھی ساٹھے تھیرچ پارٹیسپیٹ کیتا جڑا ساٹھا روما ہوتل سے اور ایک آل نہیں ہے گی بچیاں چوتسا نہیں ہے کسی بچیاں نے پورا ہنگار آ دیکھتا بچیاں 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 بچے ہوتھے کاؤنسلنگ لینڈ آئے اور بچیاں ساٹھے سیمینار دے اندر دی سو میں سٹوڈنٹس نو کہاں گا کہ دیکھو اس ٹائنگ جو کینڈا کر رہے ہیں سفائی سو کینڈا دی کوشش ہے گی کہ جڑے بچے ہونہ آنٹا ہوں سسٹم نال آن اور سسٹم فالو کرنگے تا دیکھ نیٹلی فیوچر جڑے بچے اتھے آنگ گے پی آر لی سٹوڈنٹ دیکھو جی تُسری کینڈا حلے بھی پیکیج پلائے کر رہے اور اتھے جا کے سو جو سی پچ جاں گے جی کچھ ہور گلت کم کر لانگ میرے سا اپنا فیر تُسری کینڈا نو پڑھن دیکھن جانا چاہتے مطلب کہ میں دو سال پڑھا گا اور چاہی گی سارا کچھ کرن لی نو مل کی ہند دیکھو سٹوڈنٹ سلا چنگی نہیں تو سلا آئی ہی دیکھو سلا دس لا کر پی یا من دو میرا ٹیٹ پار دو اور میں اتھے جا گر پڑھے ہو نا تو اتنا دیکھو ساٹھی بلکل ہی کہ ساٹھی گائیڈنس کرو ساہی جگہ جاؤ اور جی میں کینیڈا انہی صفائی کر رہے تھا او دن آل یہ ہو جان دا ہے کی کینیڈا کال نو ساری آن ہی جیڑی پی آر دے گا جی چنگا کورس کروگے ساگر میں تا اس سوال دا جواب لے چکے can be between 30 days to 90 سمجھ کے ودیار تھی اپنی زندگی دا فیصلہ گن جزمی دی میں نیوزیلینڈ دے اتھے بھی اور تھوڑی دی انفرمیشن چاہنا نیوزیلینڈ بارے بہت ساری سٹوڈنٹ جاننا چاہن دے نیوزیلینڈ بارے clarity سٹوڈنٹ نو پوری نہیں مل نیوزیلینڈ دے ویچ ڈیوریشن ہوئے گی انہی دیردہ تا نو ویزا ملے گا تو جنی دیردہ تا نو بیچلر ڈگری یا ماسٹر ڈگری کرنی پہے گی ورک پرمیط لیندہ. So if you are not going in these courses other than these courses. تا نو کی گنیا بیچلر ڈگری یا ماسٹر ڈگری کرنی پہے گی ورک exiting image. So اے جب ماں پہلا دبارہ بول دینے ہا پہلاerg س quantity انجنگرینگ ٹیکنیشنز پروڈیکٹ بیلڈر میڈیکل لیپورٹری ٹیکنیشنز ویٹینیریان سیکٹارٹک پروائیڈرز انویارمنٹل ریسرچ سائنٹس سو اے سارے سٹورنٹس نو اے ڈپلوما کرن تو باد بھی کی کہندے ہیں بیزنس ہسپٹالٹی کرن جا رہے ہو تاتا نو بیچلر ڈگری کرنی لاجمی ہے جی تسی ورک ویزا لینا چاہتے ہو بیچلر ڈگری بیزنس یا ہسپٹالٹی چکارتے ہو تو بیچلر ڈگری تو بعد 3 سال دا ویزا اور ماسٹر ڈگری تو باد بھی 3 سال دا ویزا لگے گا سو لیٹ کی کہندے ہیں سٹوڈنٹس میں اے کہنا چاہاں گا کہ دیکھو نیوزیلینڈ دے ویچ جی تا دیکھو فانڈز اپنے چھے میں نپرانے نہیں آگے تا دوسری بلکول نہ اپلائے کرو جے ایک سال دا کورس اپلائے کر رہے ہو تا پچی تو تی لکھ چاہی دے ہیں جے دو سال دا کورس اپلائے کر رہے ہو تا پانتالی تو پنیا لکھ چاہی دے ہیں جے تین سال دا کورس اپلائے کورس اپلائے کر رہے ہو تا پچوینجا تو سٹھ لاکھ چاہی دے ہیں پلس تا دے پادر مدر دی اینوال انکم پندرہ لکھ تو اٹھے چاہی دی ہے اینڈ ڈاکومنٹس بلکول جینوین چاہی دے ہیں جو دوسری نیوزیلینڈ دا سٹڈی ویزا پلائے کر رہے ہو اسی نیوزیلینڈ دا سٹڈی ویزا کر دیا نو میں نے لگ دا کی جو دوسری شروع کیتا ہے پندرہ سولہ سال ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھا سکسیس رہا ہے ہلے بھی سب سا دیکھو مطلب میں زیادہ نہیں کہا گا کہ میرے کو ہزارہ ویزے آ رہے ہیں ساٹھ دیکھو صرف دیکھو منتھلی بہت ہی چھوٹے نمبر سے بچے اپلائے کر رہے ہیں میں نیوزیلینڈ دے ساتٹھ کیسز ہی پک کر رہے ہیں آج منتھلی اور انہا ویچوں چھے ویزا آ رہے ہیں کیونکہ جینوین سٹڈنٹ ہی اپلائے کر رہے ہیں نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ اتنا دا بچہ کوئی نہیں اپلائے کر رہے ہیں کیونکہ جینوین ہوئے ہیں سو جے ڈاکومنٹ سہی ہیں کورس سہی ہے جڑی اپا لیٹر آف ایکسپلیلیشن بنائی ہے سو بھی سہی ہے اور جے کتے تاروں انٹرویو آجندیا اور اسی انٹرویو کانفیدنٹلی کر دے ہو تا بیزا کوئی نہیں روگ سکتا نیوزیلینڈ دا پر جے بلکل ٹھیک ہے سو نیوزیلینڈ دے ویزے تے بھی بہت بڑی کلارٹی ساڈے نل جسمید پارٹیا جنہیں شیئر کیتی ہے جسمید دی ہون میں کنیڈا دی جدو گال دیکھ دا جو میں توڑے سیمینارز دے ویچ وی میں دیکھیا کہ بچے بہت بڑی گھنٹ تھی چوندے کنیڈا دے لی کنیڈا دے ویار تھی جیڑا جیڑا پچھلے سمیان دے ویچ جو کچھ واپری ہے ساڈے نمیو جیار چی کنے گویر ہوئے نے کنیڈا دے لی ہون کنے ایک سیریس سٹوڈنٹ کنیڈا دے لی آ رہے لی سو دیکھو 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 سوڈنڈر جی چیڑا کینڈا ہے گا ناو فلاگ میرر ہے گا انڈسٹری دا سمجھ دی نیڈا سب تو اگے چال دا چیز سو جے ایسی کہاں گا کی آج دی ریڈ چے کینڈا چے آج دی ریڈ چے بھی ڈیڑھ دو لاکھ بچہ جائے گا سال تین لکھ ساکھیا لے کے جانا اور انڈیا تو ڈیڑھ دو لاکھ بچہ جائے گا سو جے وہ نمبر بھی دیکھئے سب تو زیادہ ہی ہوئے گا یو ایسے میں لگتا ہے کہ اس ٹائم کے بہت ویزا دے رہا ہے اور پنجابی سٹوڈنٹس نو کاٹ مل رہا ہے پنجابی سٹوڈنٹس جیڑے ایک دماغ چے وہ بنا کے چال رہے ہیں ڈیڑھ دے رہا ہے جیسے بلکل نہ اپلائے کرو جیسے انگلیش بول دے ہو کانپیڈینٹ ہو جو میں پہلا میں دسیا تھا تسوڈی اپلائے کر ساڑھے پٹ جیسے انگلیش نہیں بول دے ہو تب بلکل ڈیو ایسے نا اپلائے کرو ڈیوزیلینڈ پروسیسنگ ٹائم میں دسیا تی تو نبی دن اور ساپ میں تھا مدر دا بھی کوسٹن لیا چکے ہیں کی آئی نیڈ ٹو سٹڈی ڈا فائل کیوں نا ساتھ دین چا رفیوزل کیوں آئی جیسے ساڑھے نیرسٹ آفیس ویزٹ کرو گے تاہاں دین اونلی بھی کن تیلیو کی تا نو رفیوزل کیوں آئی سر ویسٹر ویزا رفیوزل آن تو بار دوبارہ اپلائی ہو جانتا ہے بلکل سر بلکل جی صحیح ٹاک نا فائل لگی ہوئے گی تا بلکل لائے ہو ساتھ کچھ دن پہلا تک بہت ویسٹر ویزا آ رہے سی سٹوڈنٹس دے سپاؤس دے فیملی دے ہون کی سچویشن ہے سر ہلے بھی آ رہے نے پر ایسی کوئی غال نہیں ہے گی ہلے بھی آ رہے نے پر اپا جنیوں کہیے نا کی اپا کسی چیز نو اپا جنہ کھچاں گے سٹوڈنٹس دے کھو ویسٹر ویزا بہت ہونے آ رہے سی اور اپا اس چیز موسیقی کرنا شروع کرتا آپا ڈاکومنٹس فیک لگانے شروع کرتے جنہیں زیادہ اددان یہاں فائلہ جانگی ہیں بیسی کئی بار چنگے ڈاکومنٹس آڑے بندیاں بھی ریفیوز کرنے دی ہے جنہوں نے خیق ڈاکومنٹ ہے انہوں نے میں کہاں گا کہ تو آٹا تم ریفیوزل آئی ہے جنویمین ڈاکومنٹ ہے گئے ہیں تو آپاں ریفائلنگ کر سکتے ہیں اور ریفائلنگ کر کے اسی دبارہ تو ویزا لے سکتے ہیں بلکل یہ توڑے سہی ڈاکومنٹ ہے بلکل سو ریفائلنگ دے نال بھی ویزا آ سکتے ہیں پر جسمی جی دیکھ گل سارے بدھیار تھی لڑ بن کے رکھاں کہ ڈاکومنٹس تو اسی بلکل جنویم لگانے نہیں اور جسمی جی اخیر ج کنیڈا دے لہی ہون ساڑے دے ریفیوزل والے نے اوہ ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں تھی فریش چاہے سٹاڈی ویزا ہے ٹوریسٹ ویزا ہے پی آر ہے کسی طرح دے ریفیوزل ہے لینڈمارک امیگریشن ایک سپورٹ ہے ایدان دے کیسیز ہینڈل کرنے لگی تو تسی سانو بلکل کانٹیک کار سکتے ہیں تسی پی آر دی اسیسمنٹ کرانا چاہتے ہیں تسی انویسمنٹ کاتگری لینڈا چاہتے ہیں تسی انٹرپنر ویزا لینڈا چاہتے ہیں گائیڈنس دے سکتے ہیں ہور کسی کنٹری بھی پی آر گائیڈنس نہیں دے ساتے بلکل ٹھیک ہے جی تھانکیو سو مچ جشمید جی نے سادلی خاص طورتے ٹائم کر دیا اور تسی اس نمبر تے ویٹس ایپ کر سکتے ہیں لائیو کار سکتے ہیں لائیو کال کر سکتے ہیں نائن زرو فور ون تری نائن زرو فور ون ٹو اور پی آر میں کوئی بی بی اے کی چار سال کی ڈگری کر رہا ہے تو پی آر میں کوئی پرابلم ہوگی ساری کے بھی کلیریٹی دیو کی چار سال دی ڈگری دا کنیڈا جو بینفیٹ ہے یا تین سال دی بہت ساری لوگوں لگتا ہے کی چار سال دی ڈگری ویک ہے نہیں نہیں چار سال دی نہیں تین سال دی ڈگری ویک ہے تو دیکھو پہلی کہتا ہے چار سال دی ڈگری جی تسی کسی نے کوئی کر رہا تھا اوٹھ کے ڈپینڈ کرتا ہے جی کھیڑے سٹیٹ تو کر رہا ہے دیکھو جو سکیچوان تو کر رہا تھا بی بی اے کر دے ہی پی آر مل جائے گی جو انٹاریو تو کر رہا تھا بی بی اے کر دے ہی پی آر نہیں ملے گی کان انٹاریو جنہوں جاب لپنی پہے گی سو ٹیپینڈ کر دا ہے کنی دیر چہ تسی کھیڑی پی آر کیتی کنی دیر چہ کی کہنے آیا کھڑے سٹیٹ تب سی ٹھیک نہیں ٹھیک یہ چیز بلکل انہوں نے سوال ہے اے جی پٹیل نے اے لیلیہ سب پرمینس تو اے پی آر کرنگے وی بھی یہ کرنگے اس سے دیپینڈ کرے گا پی آر کا بلکل ٹھیک ہے تو اسی زیادہ جان کرے لیے نائن زیرو فور ون تری نائن زیرو فور ون ٹو تے کال بھی کر سکتے ہوں تھانکیو سو مچ جسمید جی اور سیمینارز سے سارے بدیارتی ضرور جاؤ کیونکہ جسمید جی وی پرسنلی طور تے انہ سارے سیمینارز اویل بدائیں گے تھانکیو سو مچ سارے تھانکیو سو مچ سارے